السلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و عوان سے ہوں گے اب تک کی جتنی بڑی خبریں ہیں وہ ساری کی ساری لے کر میں آپ کو ایک ہی ویلوگ میں بتا دوں گی جو شاید اگر آپ دوسرے لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں گے تو شاید آپ کو ایک ایک ٹاپک پہ ساری ویڈیوز دیکھنی پڑے میں ایک ہی ویڈیو کے اندر تمام اب تک کی لیٹس خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی تہلکہ خیز خبریں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے رہنما جو خود لوگوں کو لیڈ کر رہے تھے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی لیڈر نہیں تھا عام عوام باہر نکلے اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی ان کی اب کالز لیگ ہونا شروع ہو گئی ہے بہت بڑی تداد میں وہ تمام لوگ جو کور کمانڈر ہاؤس کیو پر حمل آور ہوئے جنہوں نے پوری املاک کو نقصان پہنچایا ان کی شکلوں کی پہچان کر کے پولیس نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے بڑی تداد میں ان سب کے خلاف ایف آئی آرز درج ہونا شروع ہو گئی ہے ساتھ ساتھ ایف آئی آرز جو ہیں میں کہوں گی اپنے ایڈیٹر سے کہ وہ پلے کرتا جائے وہ تمام ایف آئی آرز کی تفصیل جو ہے وہ آپ یہاں پر سکرین پہ دیکھتے جائیں ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ امتیاز اور صغیر وڑائش دونوں کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے ان کی آڈیو کال لیک ہو گئی ہے اور ان کی آڈیو کال کے اندر یہ بات یہ کر رہے ہیں جنابی علی کہ جو کور کمانڈر کے گھر جانے کی جو اصل سازش ہے وہ ان لوگوں نے کی تھی اور ان کی جو کال ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سن لیں پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور یہ کال سننے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ پاک فوج کا رد عمل سامنے آ گیا ہے وہ پاک فوج جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا انہوں نے لوگوں کے اوپر حملہ کیوں نہیں کیا یہ وہ فوج ہے جو کشمیر فتح نہیں کر سکتی تو ذرا پہلے یہ آپ سن لیجیے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں شیخ صاحب اپنے آپ کے بند کری تکلینے کے کوئی سینٹ پرلس کھلی نیز کوئی ساٹھ ہو ، ہزی اس کے بعد میں رہا تھیں شیخ پرلل کا surfer حمل ہے جو سن لی ہے یہ کال، اس کے بعد میں سرف اس نا ہی کہوں گی کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی ہی ہمارے املاک کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے اس کے بعد جو ہے کہا جا رہا تھا کہ ہماری جو فوج ہیں پاک فوج ہیں ان کا کوئی رد عمل سامنے کیوں نہیں آ رہا اب تک تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ پاک فوج کا رد عمل جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور میں آپ کے سامنے منو ان جو آئی ایس پی آر کا بیان سامنے آیا ہے وہ پڑھ کے سناتی ہوں جی تو پاک فوج نے اپنا علامیہ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاک فوج کے خلاف نعرے لگوائے گئے پھ افتاری کے بعد پاک آرمی کی املاک کو دانستہ طور پر نقصان پہنچایا گیا پھر انہوں نے کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی پھر انہوں نے کہا کہ شر پسند اناثر عوام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے پھر انہوں نے کہا کہ فوجی اور ریاستی تنصیبات پر مزید حملوں پر شدید رد عمل جو ہے وہ آئے گا مزید بڑھے گا یعنی اب اگر کسی نے جرد کی وہاں جانے کی تو سٹریٹ فائر لگے گا آپ لوگوں کو پھر انہوں نے بزید کہا کہ جو شر پسند اناثر ہوتے ہیں وہ عوام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ انہوں نے بات کی ہے آلموسٹ ان تمام وزراء کو جو عمران خان کی پیچھے باقیات باقی رہ گئی ہیں جنہوں نے لوگوں کو اس چیز کے اوپر اکسایا اور اب وہ خود مکر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں جی لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے ہم نے تو لوگوں کو نہیں کہا تھا اب وہ جو لوگ ہیں جو ان کی امام پر آ کر چیزیں توڑ پھوڑ کے گئے ہیں اب ان کی جب تو پھوڑ پھوڑ ہوگی ان کی اپنی ہڈیاں ٹوٹیں گی تو بعد میں ان وزراء نے ان کا ساتھ دینا ہے کسی نے ان کا ساتھ نہیں دینا اس کے بعد آئی ایس پیار کے بیان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ فوجی اور ریاستی تنظیبات پر مزید حملوں پر شدید رد عمل دیا جائے گا یعنی کہ اب سیدھے سیدھے فائر لگیں گے اور ساتھ انہوں نے کہا ہے جس کی مکمل ذمہ داری ان پہ ہوگی یعنی ان لوگوں پہ ہوگی جو ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں یعنی کہ فوج نے اب اعلان کر دیا ہے کہ وزید برداشت نہیں کیا جائے گا اس کے بعد پاک فوج نے بہت اہم باتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو کام دشمن پچھتر سال میں نہ کر سکا وہ سیاسی لبادہ اوڑے ایک شخص نے کر دیا ہے یعنی کہ پاک فوج نے اب فائنلی عمران خان سے لا تعلقی کا مکمل اظہار کر دیا ہے انہوں نے اس کو غدار قرار دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ راول پنڈیز سے یہ پیغام جاری کیا گیا آئی ایس پیار کے مطابق انہوں نے کہا کہ سابق وزیراعظم اور چی تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک مختلف شہروں پہ ہونے والی ہنگامہ آرائی کے بعد فوج نے کہا کہ اپنا پیان جاری کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نو مئی کا دن جو ہے وہ ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا اور ساتھی انہوں نے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی کو نیب علامیہ کے مطابق کل اسلام آباد ہائی کوٹ سے قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا اور ان کی گرفتاری کے فوراً بعد منظم طریقے سے آرمی کی املاک کو اور تنصیبات پر حملے دانستہ طور پر کروائے گئے یعنی کہ پاک فوج نے کہہ دیا ہے کہ اس میں ساری طرح سے جو عمل دخل ہے وہ عمران خان کا ہے ساتھی انہوں نے کہا فوج کے ترجمان کے ترجمان جو ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاک فوج مخالف نعرے بازی کروائی گئی ایک طرف شہر پسند اناثر عوامی جذبات کو خود غرض مقاصد کے لیے ابھارتے رہے اور دوسری طرف ملک کے لیے فوج کی اہمیت جاگر کرتے نہیں تھکتے یہ ان کے دو غلے پن کے مثال ہے یعنی ایک طرف وہ لوگ کو اس چیز کے خلاف کرتے رہے اور دوسری طرف کہ نہیں فوج کی تو بڑی ضرورت ہوتی ہے ملک میں تاکہ کل کو ہم مکر سکیں آسانی سے اور سارا مدہ لوگوں کے اوپر ڈال سکیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب آرمی نے اپنا سنجیدہ رسپونس دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے سازش کو ناکام بنا دیا اس کے پیچھے پارٹی کے کچھ شر پسند لیڈرشپ موجود ہے لیڈرشپ کا نام انہوں نے لیا ہے انہوں نے کہا کہ سہولتکار منصوبہ ساز اور سیاسی بلو کی شناخت کر لی گئی ہے یعنی وہ تمام لوگ جو کوئی مور چڑا رہا تھا کوئی کور کمانڈر ہاؤس کو توڑا تھا کسی نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا یہ وہی امران خانہ جنہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر بھی حملہ کروایا تھا اور وہاں پر شلوارے لٹکائیں تھی اب ان سب کی شلوارے اترنے کا وقت آگیا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمام شر پسند اناثر کے جو ہیں منتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے اور ان کے خلاف صرف اب کاروائی ہوگی اور س شدید رد عمل دیا جائے گا مطلب سٹریٹ فائر کیا جائے گا اور مزید حملے کی مکمل ذمہ داری جو ہے اس ٹولے پہ ہوگی جو خود خانہ جنگی چاہتے ہیں اچھا اب ہم میں نے آپ کو اب تک بتا دیا جو کال لی کوئی وہ بھی آپ نے سن لیا آپ نے سن لیا کہ پاک فوج اب کھل کر سامنے آگئی پاک فوج نے کہہ دیا ہے کہ اب ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ریات نہیں بڑھتی جائے گی اور جو لوگ ریاستی عملات کو جرانے کی کوشش کریں گے سیدھا فائر کھائیں گ محمود قریشی بھی ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں فواد ڈبو صاحب کی بھی خبریں آ رہی ہیں اور ساتھ میں جو عام عوام جو کہ گئے اور جنہوں نے یہ سب توڑ پھوڑ کی ان کے خلاف بھی جو یہ ساری چیزوں کی چیزیں ہو گئی ہیں اور ساتھ میں پاک فوج نے یہ کہا ہے کہ سہولت کاروں کے خلاف اور منصوبہ سازوں کے خلاف سیاسی بلوئیوں کی شناخت کر لی گئی ہے مطلب اب آپ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے والا ہے جس جس نے گندے میسیجز کی ہیں کالز کی ہیں لوگوں کو اکس آیا ہے اب وہ وہ اپنے نتائج کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں اس کے علاوہ جو اگلی خبر میں نے آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ سی ٹی ڈی کو ابھی تک جو ہے وہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ایکٹیبس ٹیم ہے ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے کیونکہ سوشل میڈیا پر وہ غلط پروپیگنڈا جو ہے وہ پھلا رہے ہیں اس کے علاوہ ظلائی انتظامیہ نے اسلام آباد میں پاک فوج طلب کرنے کی درخواست جو ہے وہ مزید نفری کے لیے جو ہے وہ دے دی ہے اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی کو سپریم کورٹ کے قریب جو ہے ٹرافک سگنل کے قریب سے انہوں نے گرفتار کر لیا ہوا ہے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو تھانا سیکیٹریٹ جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے اسلام آباد پولیس کو تین سینئر رہنماوں کو گرفتار کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا جس میں شاہ محمود قریشی اسد عمر اور اس کے علاوہ جو اگلا حدف ہے وہ فوات ڈبو صاحب ہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ ویڈ اپنڈ نیوز یہ دینا چاہتی ہوں کہ عمران خان کا بیان جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے عمران خان نے کیا بیان دیا ہے اور عمران خان کی میڈیکل ریپورٹ بھی آگئی ہے وہ کیا آئی ہے وہ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر لیتی ہوں سب سے پہلے تو عمران خان کی جو میڈیکل ریپورٹ آئی ہے اس کے اکارڈنگلی عمران خان کو کسی قسم کی نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی بیپی ہے نہ کوئی شوگر ہے ان کی نبز بھی بالکل نارمل رفتار سے چل رہی ہے ان کی ہارڈ وی� جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو بڑا تیز بخار ہے ان کی ٹانگ میں درد ہو رہا ہے ان کی گولیاں تو یہ میں آپ کو بتا دو کہ سینیٹر افنان اللہ صاحب جو مشاہد اللہ خان صاحب کے بیٹے ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا ٹانگ کا ایکس رے آ چکا ہے اور ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ ان کو گولی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ان کی ٹانگ پہ یہ ایک بریکنگ نیوز ہے کہ عمران خان جو ایک سال سے یہ ڈراما رچا رہے تھے کہ ان کو گولیاں لگی تھی ان کی ٹانگ میں تو ان کی میڈیکل ریپورٹ کے مطابق ان کی ٹانگ میں کوئی بھی گولی نہیں لگی ہے اور ساتھی سینیٹر افنان اللہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا اسی دوران میں آپ کو بتاؤں کہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے پرائم نسٹر یعنی کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر خطاب کرنے جا رہے ہیں اور وہ خطاب اپنی طرف سے نہیں بلکہ آئی ایس پی آر کی طرف سے کریں گے کیونکہ اب مزید اس چیز کو ٹال ریٹ نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ سیال کوٹ اور گجرہ مالا کے گردوں نوام میں جو توڑ پھوڑ کی گئی ہے کینٹ کے اندر وہاں پر پی ٹی آئی کی ساری قیادت غائب ہو چکی ہے ایسا کہنا ہے خاجہ آصف کا کارکنان کو جو ہے سرے بزار چھوڑ کر جو ان کے لیڈران ہیں وہ بھاگ چکے ہیں ٹکلڈ ہولڈرز اور سب ٹکٹ کٹا کے جو انہ وہ بھاگ چکے ہیں یہ کہنا ہے جی آہ خاجہ آصف کا اور ساتھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمر صرف ر راز چیما کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے انٹی کرپشن پنجاب نے عمر صرف راز چیما کو ان کے گھر سے گرفتار کیا ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شباز شریف اور ان کی اہلیہ اور شباز شباز شریف کے جو بیٹے ہیں حمزہ شباز ان کے اوپر جو منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا تھا اس کو نیب نے ختم کر دیا ہے اور عمران خان کا زیر حراست نیب کے دوران جو ہے عدالت کے اندر ان کا اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے حراسہ کیا گیا شی حراسی والا کام نہ ہو اور اس لیے میرے ڈاکٹر کو بلائیں عمران خان چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں میرے ڈاکٹر کو بلا لیا جائے آخر عمران خان کی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر کو بلایا جائے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے پیچھے ایک بڑی ریزن ہے عمران خان نے دور حکومت میں جو ہے بہت سائے لوگوں کو مروا چکے ہیں قتل کروا چکے ہیں اور قتل وہ اس طرح سے کروا چکے ہیں کہ ایک خاص قسم کا انجیکشن ہوتا ہے ایک خاص قسم کا زہر ہوتا ہے جو ک کسی انسان کو دیا جاتا ہے اور یہ بات میں خود سے نہیں کری عمران خان کی متعدد تقریر اس وقت بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس میں عمران خان نے یہ بات کی تھی کہ جناب ایک خاص قسم کا زہر ہوتا ہے وہ ٹیکے میں ڈال کے آپ کو جب دیا جاتا ہے انجیکشن تو اس کے بعد انسان کی موت ہو جاتی ہے ہارٹ اٹیک سے اور جب اس کی ریپورٹ آتی ہے تو اس کی ہارٹ اٹیک کی موت کی وجاتی ہے آپ کو یاد ہوگا عامل یاکت حسین کو بھی وہ انجیکشن دیا گیا تھا اس کے بعد ان کی جو موت کی جو ریزن آئی تھی وہ ہارٹ اٹیک آئی تھی اور بہت سائے لوگوں کو یہ زہر دینے کی پلانی کی گئی تھی جس میں مریم نواز حامد میر اور بہت سائے لوگ شامل تھے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے تھے اسی لیے عمران خان کا دورانہ حراست یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ ان کو بھی وہ انجیکشن دے دیا جائے گا اور اسی لیے عمران خان نے کہا ہے کہ وہ پچھلے چوبیس گھنٹے سے ایک مرتبہ بھی باتھروم نہیں گئے وہ کہتے ہیں میرے ڈاک گئے تو وہاں پر ان کے ساتھ بروٹیلٹی ہو سکتی ہے ان کو انجیکشن دیا جا سکتا ہے وہ کھانا نہیں کھا رہے گے ان کو کہیں اس میں وہ کھانے کا زہر جوڑنا ڈال کے دے دیا جائے اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی عمران خان ہے جو کہا کرتے تھے کہ میں ان لوگوں کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا ان کی موچوں سے پکڑ کر آج انہی خان صاحب کا اپنا یہ حال ہو رہا ہے اور آئی ایس پی آئین اپنا جو کھلا بیان ہے وہ اب جاری کر دیا ہے اور جناب علی یہ تھی اب تک کی تمام خ جان کا دورانہ حراست کیا بیان سامنے آیا ہے کون کون لوگ گرفتار ہو چکے ہیں پاک پوچ کا کیا رد عمل آیا ہے اور کس طرح سے شباز شریف جو ہیں ہمارے پرائم میریسٹر اب وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں یہ تھی اب تک کی سب سے لیٹس نیوز اور مزید خبریں ویلاغز انٹرویوز اور ساسی تفضی جاننے کے لیے میں سیکن ایکٹر درنہ ہرگز بند بولئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکیبان